یا کسی ایک آزا میں کوئی تکلیف ہو یا بگاڑ آ جائے یہ بیماری ہوتی ہے انسانی جسم میں مطلب پورے شریر میں پورے جسم میں یا کسی ایک آزا میں ہاتھ پیر سر کان ناک مو گلہ انگلیاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی ایک آزا میں کوئی تکلیف ہو یا اس میں کوئی بیماری ہو یا اس میں کوئی بگاڑ آ جائے یا کمی آ جائے اس سے بیماری کہا جاتا ہے سردرد ہو رہا ہے بلڈ پریشر ہے شگر ہے یہ پورے جسم کی بیماری ہیں خون کے اندر رہتی ہیں ہاتھ میں تکلیف ہے ہاتھ کھشتا ہے پیر میں فلاں ہیں انگلیاں خراب ہو جارہی ہیں فلاں ہوتا ہے کان میں ٹیچ تو یہ آزا کی بیماری ہیں تو کوئی بھی چاہے پورے جسم میں کوئی چیز ہو تکلیف دے یا جو کسی آزا میں اسے بیماری کہا جاتا ہے یاد رکھے اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے یہ مومنوں کے لئے آزمائش ہوتی ہے یاد رکھے بیماری مومنوں کے لئے آزمائش اور اللہ رب العزت مومنوں کو کیوں آزماتا ہے وہ اس لئے آزماتا ہے تاکہ جانے جانچے پرکھے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا تو کتنے سچے ہم دعوے میں اور جب اللہ اس دعوے کے مطابق آزمائش کرتا ہے تو کتنے کھرے اس آزمائش میں اترتے ہیں تو اللہ رب العزت مومنوں کو آزماتا ہے بیماری کے ذریعے تو یاد رکھے مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم اور مصنع احمد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے جب اللہ اسے فراوانی دیتا ہے خوشحالی دیتا ہے تو اللہ کا شکر بجالاتا ہے یہ اس کے لئے خیر ہے ثواب کا باعث ہے اور جب اللہ تنگ دستی دیتا ہے مصیبت دیتا ہے پریشانی دیتا ہے بیماریاں دیتا ہے تو تب صبر کرتا ہے یہ اس کے لئے خیر اور باعث کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کا نہیں ہوتا مطلب مومن کے تمام معاملے خیر اور برکت والے ہیں کہ اگر اللہ نے فراوانی دی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا عجر پاتا ہے اللہ نے تنگ دستی دی مشکل دی بیماری دی تو اس پر صبر کرتا ہے اور ان دونوں کے اندر وہ جو ہے بدلا پاتا ہے ایسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام یہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں دوسرا فرمایا علماء حق یہ دوسرے نمبر پر جو آزمائے جاتے ہیں تیسرا فرمایا صالحین اس امت کے نیک لوگی تیسرے نمبر پر آزمائے جاتے ہیں اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے گزرے ہیں پچھلی قوموں میں انبیاء علمائے حق اور صالحین کہ جن کو ایسی بیماری اللہ نے دی کہ جن کے جس میں کیڑے پڑ گئے بیماری آزمائش ہے ان کے جس میں کیڑے پڑ گئے صالحین اور ان نیکوکاروں کے اس حد تک بیمار ہوئے کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا ایسی طرح کچھ ایسے تھے اللہ نے ایسی غربت دی اتنا غریب بنایا کہ سوائے ٹاٹ کے کپڑے کھدر جو موٹے کپڑے ہوتے پہننے کے ان کے اس نصیب نہ تھا اور آگے فرمایا پہننے کے کچھ نہ تھا سوائے ٹاٹ کا کپڑا لیکن اس میں وہ اس سے زیادہ خوش تھے جتنا تم فراوانی اور خوشحالی میں خوش رہتے ہو مطلب یہ انبیاء یہ علماء حق اور یہ صالحین ان بیماریوں میں ان پریشانیوں میں ان غربت میں بھی اتنے خوش تھے اتنے مطمئن تھے کہ جتنے ہم لوگ خوشحالی میں خوش نہیں ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ انبیاء یہ علماء حق یہ صالحین جانتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور ہر آزمائش کا مومن کو کیا ملتا ہے بدلہ ملتا ہے تو جب بھی ہماری آزمائش کو یاد رکھی ہے ہم صبر کریں اور اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا اللہ سبحانتہالہ سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت میں دوستو چھہسی میں فرماتا ہے اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا یاد رکھی مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے بلکہ جتنی طاقتیں اتنی آزمائش آتی ہیں تو اگر بیماری دی تو یہ طاقت تھی تب دی مسئبت دی طاقت تھی تب دی کسی نعمت کو دیکھ کر چھین لیا یہ طاقت تھی تب ہی چھینا اللہ کسی کو اس کے بردست زیادہ نہیں آزماتا اور اللہ کا معاملہ تو ہر بار یہ ہوتا ہے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت میں ایک سو پچھتر نے فرما اور کہا کہ اللہ رب العزت تو تمہارے ساتھ آسانیہ کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں مشکلات میں نہیں دالنا چاہتا ہے تو یہ بیماریاں میرے رابط لئے آزمائش ہیں اب جب بھی کوئی بیمار ہو تو ہم سبر کریں اس لئے کہ سبر کرنے والوں کے تعلق سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت میں سو چھپن میں کہا فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ سبر کرنے والوں کو بشارت دو یہاں خوش خبریاں دینے کا حکم دیا جو لوگ سبر کرتے ہیں فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْتُمْ مُصِبَتٌ قَالُ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جو لوگ مصیبت جن پر آتی ہے اور مصیبت میں سبر کرتے ہیں ان کو خوش خبریاں دے دو اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ مومن کہتے ہیں قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کی طرف سے آئے تو اس کے طرف لوٹ کر جانا ہے تو ہمیں سبر کرنا چاہیے اللہ کسی کو بس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا جب آزمائش ہوتی تو ہمیں سبر کرنا چاہیے آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان کو کوئی عیزہ پہنچتی ہے تقلیف پہنچتی ہے بیماری کی شکل میں کسی کی موت کی شکل میں کسی آزمائش کے زائے ہونے کے شکل میں کسی اور اس میں مصیبت پیسے میں مال میں کمی اولاد میں کمی پھلوں میں کمی روزی میں کمی جب کسی ایک مومن کے طالح سے آپ فرماتے ہیں مسلم کو عیزہ یا بیماری بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا دھو دیتا ہے جیسے ایک جھاڑ جس پر سوکے پتیاں ہوں وہ سوکنے سے گر جاتی ہے ایک مومن کو جب تکلیف مسیبت بیماری آتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسا اس سے الگ کر دیتا ہے جیسے کہ ایک جھاڑ جس کے پتے سوک چکے وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں ایسے مومن کے گناہ جو ہیں بیماری کے وجہ سے مشکل اور تکلیفوں کے وجہ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہر تکلیف جو مومن کو ہے اگر صبر کرے تو باعث عجر بنتی ہے اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں اسی طرح سورہ نابدعوت کی روایت ہے آئیے وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں پریشان مت ہوئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے اس کو آگ میں دالا جاتا ہے پگلنے کے بعد اس کے گناہوں کو ایسی الگ کر دیتی ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو الگ کر دیتی ہے آپ جانتے ہیں نا سونے چاندی کو صاف کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے پیگلنے کے بعد سونہ چاندی جو ہے رہ جاتا ہے غلازت اوپر آتی ہے اس سے نکال لی جاتی ہے تو آپ صاحب فرماتے ہیں بیماریاں مومن کو ایسا پاک کرتی ہے گناہوں سے جیسا آگ سونے اور چاندی کے میل کچل کو نکال لیتی ہے تو جو مومن بیمار ہوتا ہے وہ اس کی طاقت کے مطابق اللہ بیماری دیتا ہے اسے کام ہے وہ صبر کرے صبر کرنے کا بدلہ زبردست پاتا ہے اسی طرح جب انسان بیمار ہو جائے تو علاج کرانا مستحب اور سنت ہے یاد رکھی ہر شخص کوشش کرے علاج موجود ہو تو ضرور علاج کروائے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنان ابن ماجہ کی حدیث ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نازل نہ کی سوائے اس کے کہ اس کا علاج نازل کیا تو لہٰذا تم لوگ جو ہے علاج کراؤ جو خطبیم میں نے حدیث آپ کے سامنے تھا تو اس حدیث سے پتا چلا ہمیں علاج کروانا چاہیے اب جب پتا چلا علاج کروانا چاہیے اللہ نے ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے اب اس معاملے میں کیا احتیاط کرے کیسے علاج کرے تو آئیے حرام چیزوں سے علاج کرانا یاد رکھے جائز نہیں ہیں وہ چیزیں جن کو شریعت نے حرام خرار دیا ہے وہ چیزوں سے علاج جائز نہیں ہیں اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبرانی کی روایت حدیث آپ فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاء یجعل شفاء شفاءکم فی مہرم علیکم جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہے اللہ نے اس میں شفاء نہیں رکھی ہے سمجھ گیا بات کو حرام اشیاء کے اندر اللہ نے شفاء رکھی ہی نہیں ہے اس میں کبھی فائدہ ہوئی نہیں سکتا گو تھوڑے وقت کے لیے ایسا لگتا ہو کی فائدہ ہے لیکن وہ شفاء کبھی نہیں دے سکتا اس لئے کہ رسول اللہ نے فرما دیا جن چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام خرار دیا ہے اس میں کسی قسم کی شفاء نہیں رکھی ہے تو لہٰذا وہ اشیاء جو حرام ہیں نشے کی چیزیں ہو سکتی ہیں دیگر اور چیزیں ہو سکتی ہیں جو شریعت نے حرام خرار دی ان کو کر کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اس سے شفاء مل سکتی ہے پھر چاہے بیماری جو ہے وہ نفسیاتی ہو یا جسمانی ہو یاد رکھی حرام چیزیں کر کے شفاء حاصل نہیں کیا سکتی رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی تو جب بھی اب مجھے اور آپ کو اگر ہم بیمار ہو جائے علاج کروانا ہے تو حلال چیزوں سے علاج کروانا پڑھیں گا حرام چیزوں میں اللہ رب العزت نے شفاء نہیں رکھی اسی طرح اب کوشش بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے کے لئے بات یاد رکھی قرآن و احادیث سے جو دم ثابت ہے جو پڑھ کر پھوکنا چاہیے دواء کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے جہاں حرام دواؤں کا استعمال یہ حرام اشیاء کا استعمال دواؤں میں درست نہیں ہے اس میں کوئی شفاء نہیں ہے اسی طرح یہ بات یاد رکھی ہے کہ انسان کبھی کوئر بیمار ہوتا ہے بیماری ایسی ہوتی کہ اس کو جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں دواء اور دواء دونوں کی ضرورت ہوتی آج بہت سارے لوگ اس کی گوہائی دیں گے ایسے بہت ساری تھیرپیز نکلی ہیں جن تھیرپیز میں یہ ہوتا ہے کہ صرف مریض کے آنگ پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے صرف ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے صرف ہاتھ پھیرتے ہوں آپ جائے ہیں ان کے پاس خالی ہاتھ پرتے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام کام کر کے بتا دی آپ لوگوں کے پاس جاتے ان پر دعا پڑھ کر دم کرتے اور سیلاتے ان کو وہ آزا کے پر ہاتھ رکھتے جہاں بیمار ہیں تو آج بہت سی تھیرپیز بہت سیرپیز بہت سیرپیز دھیرے دھیرے آلٹرنیٹ میڈیسنز آئیں گے مارکٹ میں جس پر یہ ہے کہ صرف سیلائے جائے تو اس سے فائدہ ہو رہے ہوں لوگ یہ سوچتے کہ دم کرنے سے کھوگنے سے کیا فائدہ ہوں گا بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اللہ کے کلام کا اثر ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں اللہ نے بتائی ان کلام میں اثر ہوتا ہے تو اب اگر کوئی بیمار ہو جائے تو حرام چیزوں سے علاج نہ کرے دوسرا انسان اپنے نفس سے دم بھی کرے سب سے پہلے اللہ سے پناہ طلب کرے اور پھر دنیاوی دوا کی طرف جائے ہم سے جو کوتائی ہوتی وہ یہ ہے ہم جو ہی بیمار ہوتے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بس ڈاکٹر کے نام لے کے اس بھاگ گئے اور سمجھتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب نے جو دیا اس سے شفاہ تو ہونا ہی ہے سب سے پہلے یہ کہا ہے اللہ تُو نے مجھے بیماری دی مجھے صبر دے اس بیماری کا عجر دے اور اپنے نفس کو دم کرے جو دعائیں بتا گئی وہ کرے اور ساتھ میں دوا بھی کری آپ تو ہم دوا کے طریقے کیا آپ ناتے پہلے فوراں بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یہ سمجھتے ہیں مکمل سو فیصد شفاہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہے اور لہٰذا آپ جب یہ دوا دیں گا تو ہمیں مشفی شفاہیاب ہو جاؤں گا مجھے اس سے صحت مل جائیں گے یاد رکھے غلط ہمیں سب سے پہلے اللہ پر توقع بھروسہ کر کے اللہ سے دعا کر کے وہ تمام باتیں جو نبی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم خوران نے بتایا اس کا استعمال کر کے ساتھ میں علاج کروانا ہے یاد رکھے خالی علاج پر آپ بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العزت کبھی شفاہ نہیں دیں گا اور جو آج ہماری کوتائی ہوتی ہے علاج جب ہم بیمار ہوتے ہیں سب سے پہلے سوچتے ہیں دوا خانے گئے تو اچھے ہو جائیں گے بلکہ کچھ لوگ تو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں خالی دوا خانے کا چکر بھی مار کیا تو بالکل ریلیکس ہو جاتے ہو ہوتا اچھا لگ رہا بلتے ہیں اور کبھی کبھار تو خالی گونیاں دیدی جنہوں کوئی مٹھی اور کھٹی کھانے کے لیے بہت فائدہ ہو گیا اتنا فائدہ ہوا کہ اس کی کوئی انتہائی نہیں صرف جو نفسیاتی تھی اگر آپ خالی نفسیاتی سوچ کر اتنا فائدہ محسوس کر سکتے ہیں تو سوالی جب اللہ پر بھروسہ رکھ کر وہ دعاوں کو آپ دم کریں گے کتنا اللہ فائدہ دیں گا عادی بیماری کا مسئلہ تو وہی حل ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے نفس پر دم کریں آئیے وہ تمام باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی دم کے تعلق سے مختصر کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دم کے تعلق سے لَا بَاسَا بِرْرُقَى مَا لَقْمْ يَكُنْ فِهِ شِرْكْ کی ایسے دم کرنے میں ایسی چیز پڑھ کر دم کرنے پھوکنے میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے اور مرض الموت آپ کا جو تھا آپ نے آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے پڑھ کر دم کرو اور ماہی آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سور فلق اور سور ناسپل پڑھ کر معزتین پڑھ کر دم کرتی گئی اور دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہلاتی گئی ہاتھ پھیرتی گئی تو پتا چلا دیکھیں رسول اللہ بیمار تھے آپ نے دوا بھی کی ساتھ میں دم بھی کرنے لگوایا یہ ہمارے لئے بھی ہے ہم بیمار ہو جائے تو دم کرواے موزتین خود پڑھے خود نہ پڑھ سکے گھر والوں کو تعقید کرے گی پڑھ کر مجھ پر دم کرو تو کہا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو دم کرواے وہ الفاسس میں شرک نہ ہو اور قرآن حدیث میں اتنی بہترین بہترین دعائیں آ چکی ہیں میں سمجھتا ہوں دوسرے رقع یا رقعہ کی ضرورت ہی نہیں ہمیں دم کرنے کی وہ آپ پڑھ کے دم کیجئے دیکھیں اسے کتنے فائدے ہوتے ہیں اسی طرح لوگ جب بیمار ہوتے ہیں اور بیماری اگر دور نہ ہو تو سب سے پہلے جہاں بھاگا جاتا ہے جو خیال جاتا ہے وہ کیا ہے مثال کے طور پر ایک انسان کو بیماری ہے اب بیماری ختم نہ ہو رہی ہے اللہ کی لمبی آزمائش ہے تو سب سے پہلے دھیان کیا جاتا ہے دیکھو اب اسلام میں اس کا علاج نہیں ہے اور دواؤں میں اس کا علاج نہیں ہے لہٰذا آپ جو ہے باباؤں کے پاس آستانوں پر درگاہوں پر اور خبروں پر اور گرجہ گھروں میں اور مندروں پر اور جھاڑوں کے پاس اور پہاڑوں پر اور پتھروں پر اور جھرنوں پر پتہ نہیں کہا کہا جاتے ہیں اور مختلف قسم کے شرک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس میں شفاہ ہے یہ بات کی گوائی سب دیں گے میں نے ایسے مسلمانوں کو بھی دیکھا جو مندروں پر بھی جاتے ہیں ان کو لگتا ہے اس سے فلان مرض میں شفاہ ہوتی ہے ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسانی جسم کے اوپر جو ہے کچھ پھنسیاں آ جاتے ہیں اس کو عام زبان میں کہتے ہیں ماتا کچھ تو آپ پتہ نہیں کیا بیماری ہو پھنسیاں آ جاتے ہیں جل تو اس کے لئے لوگ ایک مندر میں جاتے ہیں مسلمان میں جاتے ہیں اور اس مندر میں جا کر جو ہے اس کا تواف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر یہ مندر جو ماتا کا مندر ہوتا اس میں گئے تو یہ بیماری زائع ہو جاتی ہے جھاڑوں کے پاس جاتے ہیں جو جھاڑ بڑے بڑے برگت کے پیڑ ہوتے ہیں اس پہ تاغے بانتے ہیں سمجھتے ہیں اس سے شفاہ ملتی ہے کچھ لوگ جاتے ہیں جو درگاؤں پر جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جانے سے ان کی چونے سے ان کے تواف کرنے سے رگڑنے سے کھانے سے وہاں کے پتھروں کو پیس کر چاٹنے سے یا اس کے غلاف کو جلا کر پیلے سے کھانے سے دفنانے سے رکھنے سے یا ان کا اوپر جو وہ ہوتا ہے نا کچھ چیزیں ہوتی جو لے کر وہ سر پہ مارتے ہیں پیٹ پہ مارتے ہیں وہ کرنے سے شفاہ ہوتی ہے اس میں شفاہ نہیں یاد رکھی یہ سب شرک ہے شرک کے اقسام ہیں یاد رکھی تو مختلف قسم کے ہم جو بیدات قرافات اور شرک میں اس حد تک جاتے ہیں کہ مندیروں کے تواف اور ہمہ اقسام کے شرک کرتے ہیں جبکہ شریعت نے یہاں بھی اہنمائی کی کہاں بیماری اللہ کے طرف سے صبر کرو اس کا بدلہ طلب کرو اور حلال چیزوں سے بیماری علاج کرو اور جو دم ہے خطاب و سنن صاحبیت وہ دم کرو لیکن خراب حرام کام نہ کرو تو سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں ہم لوگ تعویزات تعویز کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوتا ہے یہ تعویز یہاں بان لو تو ہاتھ کی بیماری دور وہ تعویز پہر پہ بان لو تو پہر کی بیماری دور یہ تعویز کمر پہ بان لو تو کمر کا مسئلہ ہو گیا یہ تعویز کو سر پہ بان لو تو یہ مسئلہ ہو گیا یہ کڑا پہننے سے بیماری دور رہتی فلاں کڑا ہاتھیں باننے سے یہ ہے چاندی کا کڑا پہر میں دالے تو یہ ہوتا کان میں ایک بالی دالے تو مرگی کمر دور ہو جاتا فلاں کرے تو فلاں ہوتا ناک ٹوچ دی تو فلاں ہوتا اور ہما اقسام کی وہاں کڑا لگا دی تو یہ ہوتا یہاں چھلہ دالے تو فلاں ہوتا وہاں بلہ اگر رکھے چاندی کا تو وہ مسئلہ لو جاتا وہاں گھوڑے بنے ہوئے پتہ نہیں ہاتھی بنے ہوئے لے جا کر درگاؤں پر جو بلے رکھتے ہیں چاندی کے یہ دالنے سے فلاں ہوتا وہاں خفل دالنے سے یہ ہوتا وہاں تاغہ باننے سے مسئلہ ہوتا وہ دھاگا کالا یوں باندے یہ پیلا دھاگا دات نکلنے کے لئے بچوں کے آسانی ہو تو فلاں بتا نہیں تلسمی تعویز پہنا دیا تھا ہاتھ میں فلاں رکھے تو نظر نہیں لگتی یہ تمام فالتو باتیں یہ خرافات ہے یاد رکھ یہ تمام حرام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیا وہیں تعویز اور گنڈوں کی حرمت یاد رکھی بیان کی کہ یہ تعویزات کچھ نہیں کر سکتے انسان کو آئیے جو لوگ تعویزات پہنتے بیماری کی علاج کے لئے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آپ نے مسئلہ حمد کی روایتیں فرمایا اور کہا من اللہ ختمیمتا فقد اشرق جس نے کسی بیماری کی علاج کے لئے کسی فتنے سے